موسیقی فری ریلانسنگ ویب سیٹس پر بلوگنگ کی ڈیفرنٹ جابز آویلیبل ہیں اس سیشن کے اندر ہم ان جابز کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے تاکہ آپ منٹلی پرپیر ہوں کہ بلوگز کا نالج حاصل کرنے کے بعد کون کون سی جابز کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں فری ریلانسنگ ویب سیٹس پر تو آئیے ذرا تھوڑا سی نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلی اور موسٹ کومن جاب جو فری ریلانسنگ ویب سیٹس پر آویلیبل ہیں وہ ہے رائٹنگ اینڈ مینٹیننگ اپ بلوگ کی مطلب کہ آپ نے ایک بلوگ کو مینٹین کرنا ہے اور اس بلوگ کو پورا رائٹ کرنا ہے لیکن یہ کام تو کلائنٹ کو خود کرنا چاہیے جساں میں نے پہلے بتایا تھا کہ بلوگز آر دوز سورٹ آف ویب سیٹس کے جو اپ ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ریگلرلی اور وہ ایک سرٹن ٹاپک پر ہو رہی ہوتی ہیں تو بھائی کلائنٹ خود کرے آپ کو ایز ای فری لانسر کرنے کی کی ضرورت پڑی یہ کیا اوبجیکٹیو ہوگا کلائنٹ کا کہ وہ ایک فری لانسر کو ہائر کر رہا ہے کہ بھائی آپ میرے بلوگ کو مینٹین کریں اور ٹائپ کریں اکثر آپ کو کلائنٹ ایسے ملیں گے جو بلوگز رن کرتے ہیں ڈیجیل مارکیٹنگ اس کورس میں آگے چل کے ہم گوگل ایڈ سنس کے بارے میں پڑھیں گے گوگل ایڈ سنس is a platform جس کے تھرو آپ پیسے ارن کر رہے ہوتے ہیں by generating traffic on your website اور on your blocks اور لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ وہ بلوگ کو generate کرتے ہیں فری لانسرز کو ہائر کرتے ہیں اور فری لانسرز ان کے بلوگ کو منیج کر رہے ہوتے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ traffic generate ہو رہی ہو لیکن اس بلوگ کو write اور maintaining کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں سب سے main چیز جو اور main type of job جو blocks کے اندر آپ کو ملتی وہ ہے topic selection کی اور writing کی جی ہاں you have to select a topic as a freelancer and you also have to write اب topic سے مراد یہ ہے کہ آپ کون سے area میں یہ کون سی industry کا block بنا رہے ہیں for example جو most common topics currently available ہیں google کے اوپر اگر آپ جا کے search کریں اس میں سب سے top کے اوپر for some reason mobile gaming آ رہا ہے یعنی کہ mobile gaming کے area میں اگر آپ block بنانا چاہتے ہیں تو you have to come up with certain different areas جس کے اندر آپ نے blocks لکھنے ہیں اور اس کی پھر آپ کو writing کرنی پڑے گی اور یہ آپ کا as a freelancer job ہوگی ہے mobile gaming کے علاوہ experience oriented blocks آپ بنا سکتے ہیں experiences کے اندر آپ نے کوئی product use کی اور product use کر کے آپ کو کیا experience ہوا وہ آپ اس کے اوپر regularly publish کر رہے ہوتے ہیں اور readers اس کو پڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ product کے service specific blocks بنا سکتے ہیں جو بڑے popular ہیں زیادہ تر اس میں reviews ہوتے ہیں focus groups ہوتے ہیں company اکثر آپ کو free products بھی دے رہی ہوتی ہیں اگر آپ کی traffic اچھی ہے block کی تو وہ آپ کو free product دے دیتی ہے advance کے اندر ہی کہ بھئی یہ ہمارا mobile phone پکڑو اس کو review کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا جو product کا message ہے وہ پہنچے اور last case there travel blocks بھی بہت popular ہیں آج کل بہت سارے لوگ travel کرتے ہیں اور ان travel کی details کو publish کر رہے ہوتے ہیں blocks کے اندر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی i travel the world in 180 days اور پھر وہ 180 دن کی پوری پوری کہانی block پہ daily update ہو رہی ہوتی ہے اور بہت ساری دنیا اس کو پڑھ رہی ہوتی ہے تو یہ تو تھے وہ چند topics کہ جو بڑے popular ہیں آج کار لیکن آپ نے ان topics پہ specific نہیں رہنا topics change ہوتے رہتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ client کی requirement کیا ہے اگر تو client نے آپ کو freelancing job میں یہ کہا ہے کہ بھئی آپ نے topic select کرنا ہے اور آپ نے بلاغ کو maintain کرنا ہے مجھے بس اس پر traffic چاہیے جو جس چیز پہ مرضی بلاغ کو create کرو تو پھر آپ کو most search topics یا most search keywords ڈھونڈنے پڑیں گے google adwords پہ جا کے اس کی بیس پہ آپ کو topic select کرنا پڑے گا تو آپ نے topic بھی select کر لیا آپ بلاغ کو manage بھی کر رہے ہیں آپ نے SEO optimization بھی کر لیا یعنی keywords oriented blog interface بنا دیا کہ تاکہ search engine کے اندر آپ کا جو blog ہے وہ top کے اوپر ranking میں appear ہو رہا اور last کے اندر آپ پاس یہ بھی job ہے کہ آپ users جو comment کر رہے ہیں آپ کے blogs کے اوپر اس کے ان کے comments کا جواب بھی دے رہے ہیں اور interactive blog آپ نے بنایا ہے تو یہ تمام کام تو آپ client کے لیے کر رہے ہیں freelancing کے اندر اس کے علاوہ freelancing کے ایک اور project ہے جو blogs کی دنیا میں کافی popular ہے اس کو ہم کہتے ہیں block commenting block commenting سے مراد یہ ہے کہ آپ کا role یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے relevant blogs پہ جا کے links کو share کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا جو content ہے وہ blog related ہو یا youtube related کوئی content ہو وہ آپ نے different blogs پہ جا کے جو اس particular topic کے related blogs ہیں اس پہ جا کے وہ link آپ share کرتے ہیں تاکہ traffic زیادہ سے زیادہ پڑے تو لوگ جب اس link کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد اس پہ click کرتے ہیں click کر کے آپ کے landing page پہ پہنچتے ہیں جہاں جا کے یا تو وہ article پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے blog commenting is also one of the most common products which you find out on a freelancing website and last but not the least اگر کوئی آپ کو client جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کا کام صرف typing کرنا ہے یعنی کہ article کو لکھنا ہے تو یہ jobs بھی available آپ کو freelancing کی دنیا میں ملیں گے اس طرح کی jobs کو ہم کہتے ہیں content writing کی jobs کافی popular ہے اس کے اندر the client gives you the topic پورے مہینے کے topic زیادہ ہے کہ آپ نے daily کے طور پر دو articles لکھنے ہیں یہ وہ topics ہیں go ahead and type it اور آپ کو بے تاشاہ آج کل ہو سکتا ہے آپ کے دوستوں میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ہم freelancing کی دنیا میں content writing کا کام کرتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ ان کو topics مل جاتے ہیں اور topic کی base کے اوپر وہ content لکھ رہے ہوتے ہیں content لکھ کر وہ بھیج رہے ہوتے ہیں client کو اور client پھر اس کو اپنے blog پر publish کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں blog سارے کا سارا manage client خود کر رہا ہوتا ہے آپ نہیں کر رہے ہوتا ہے آپ کا کام صرف ہے لکھنا تو دوستو یہ تھی وہ چند jobs جو freelancing دنیا کے اندر available ہیں blogs related ان jobs کو آپ دیکھئے اور ان میں سے find out کیجئے کہ کونسی jobs آپ کے لئے کم risk والی ہیں اور اس میں gain آپ کا زیادہ ہے اور اس کام کو آپ شروع کیجئے اور blogs کے طرح بھی پیسے کمانا شروع کریں